بھارتی راجنیتی یعنی کہ انتیم پگتی میں بیٹھا جو ویکتی ہے اسے کیسے مکھ دھارا میں لائے جائے جو واقعی جل جنگل زمین کو سمجھتا ہے لوگوں کے درد کو سمجھتا ہے اور ایسا ہی ایک چہرہ ایسا ہی ایک چہرہ مدھر بردیش کے چہرہ ازبقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسی ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا نام ہے سومیر سنگھ سولنکی سولنکی جی انڈیا ریز میں آپ کا سواگت ہے آپ تو بکریاں چڑھاتے ہوئے جنگل میں پڑھائی ادھن کیا پڑھائی کی اپنے آپ کو تیار کیا اس کے بعد آپ ایک لیکچرر کے طور پر کالیج میں گئے اور وہاں ہسٹری پڑھانے لگے اتحاس پڑھانے لگے اور کچھ سالوں بعد اچانک سے بی جے پی کو یہ لگا کہ ایک چہرہ ایک نوجوان ہے جو اس طبقے میں سودور علاقوں میں کہیں نہ کہیں ساماج ایک کاری کردہ ہے اسے پارٹی ملایا جائے پارٹی کو وستان ملے گا پارٹی کو ایک اور پہچان مل سکتی یہ خاص کر اس برگ میں جس کی چنتہ آج کل بی جے پی میں ہو رہی ہے میں بات کر رہوں گا آدھی بجی ساماج کی اور اچانک سے باپ کے پاس فون آ جاتا ہے اور جب فون آ جاتا آ گیا تو آپ کو بھی بڑا اشتر لگا ہوئے جب پوری کہانی ایک بار بتائیے مدھبتش کی لوگوں کو دیش کی لوگوں کو یہ چمتکار کیسے ہوا دیکھیں یہ سچ مجھ میں ایک بڑا چمتکار ہی کہوں گا میں کیونکہ جیون میں ہم نے کبھی بھی ساماجی کاری کرتا ہے کے روپ میں تو کام کیا میرا چنم بڑوانی جلے کے سودور ستپوڑا کے انچلوں میں پاٹی وکاس کھنڈ ہے جو پورا سو پرتیشت چنجاتی چھتر ہے آدھی واسی چھترے اس میں ہوا اور وہاں پر میں ککشہ دسوی پاس کرنے کے بعد ہی شکشک بن گیا بعد میں اچھے شکشہ میں نے پرائیویٹ ویدھیارتی کے روپ میں پورنا کری پی ایس ڈی میں نے دیوہلی آویس ویدھیارتی سے پوری کری اچھے شکشہ میں مدھبتش لوگ سے وائیوک سے پرادیا پک کے روپے میرا چہین ہوا اور میں پندرہ سالوں تک مہا ویدھیارتی میں ادھیان ادھیاپن میں لگا رہا اور میں اس جیون میں کبھی بھی راجنیتک چھیتر میں جانے کی سوچ بلکل بھی نہیں تھی سماج میں کام اس لئے کرتا تھا کیونکہ جس سماج میں میرا جنم ہو سماج کی ایسے لاکھوں بھائیو ہے جو آج بھی کھیتی باڑی کرتے مجدوری کرتے کھنٹی کھوڑتے ہیں اور آج وہ آج بھی کھنٹی کھوڑ رہے ہیں تو میں کبھی کبھی ایسا سوچتا تھا کہ ڈیڑھ سو روپے میں پورا دین یہ کھنٹی کھوڑتے اور مجھے ڈیڑھ لاغ روپے تنکھا ملتی ہے مہنے کی تو کیوں نہ میں محاویدیا لئے کہ پانچ گھنٹوں کے بات سیس سماج جو ہے وہ سماج کے کام کے لئے اپنا یوگدان دوں اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا ہر کام اس دیش کے لئے ہو ہر کام اس بھارت ماتا کی جائی کے لئے ہو اور کام ہند کی جائی کرنے کے لئے ہو لیکن ایک دن اچانا کی ایسا ہوا کہ راجنیتی میں جانے کی باتیں جب ہوتی تھی تو میں ساپ ستر طریقے سے منا کر دیتا تھا مجھے کئی بار کہا کہ آپ ملے بنوگی لوگ سبھا سانسد بنوگی میں نے کہا مجھے نہ ملے بننا ہے نہ سانسد بننا ہے لیکن ایک دن اچانا کی فون آتا ہے اور سیدھے فون آتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی آپ کو یقین ہوا میرے کو بلکل یقین نہیں ہو پہلے تو میں نے ایسا مانا کہ یہ فرجی فون ہو سکتا ہے جیسے وہ پیسے ویسے فیس بک پہ اور تمام ایسے کمپنیاں کال کرتی آپ کو لگا مجھا مجھا جیسا لگا اور میں کلاس میں ہی تھا اس وقت لیکن بعد میں جب سبھی ٹیلی ویزن پر جب میں دیکھا تو سب دور یہی بات چل رہی تھی کہ سندھیا کے باد میں ایک جنجاتی چہرہ ڈکٹر سومیر سولنکی کو دیا گیا ٹکٹ تو یہ میرے لئے ایک بہت بڑا بہت بڑا چمتکار کہوں گا جب پورے مدی پردیس میں راجنیتی کا استhirtat کا بھوچ آیا ہو ایسے میں ایک دورست علاقے میں گاؤں میں بکری چرانے والے کسان کے بیٹے کو دیس کے پردھان منتری ماننی نریندر موڈی جی اور ہمارے راشتی عدیق سادرنی جی پی نڈڈا جی مدی پردیس کے مکھ منتری ماننی سیوراسی چوہان اور آدرنی ویڈی شرمہ جی مہان ویکتت وکا نظر ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچ تی ہے اور راج سبھا کا ٹکٹ اگر دیا جاتا تو یہ راج سبھا ٹکٹ میرے کسی چمت کار سے کم نہیں تھا اور میں جب بھی مجھ سے میڈیا پہچاننے والی پارٹی ہے کارکرطاؤں کو نرنتر پروسسائت کرنے والی پارٹی ہے اور بھارتی جنت پارٹی نے ابھی بھی اس وقت بھی ہمارے کاموں کو بہت باریکی سے نظر رکھے ہوئے کہ کون کھا کام کر رہا ہے اور اس پارٹی میں گریبوں کا کام کرنا گریبوں کے کلیان کی بات کرنا گریبوں کے لیے وکاس کی بات کرنا اور یہ پارٹی پوری طریقے سے گریبوں کو سمرپیت پارٹی ہے اور سچ مجھ میں آدی وسی سماج دھنی ہو گیا کہ آجادی کے 75 سال بعد کبھی کسی کو بڑھوانی دھار علی راج پور جھاووا کھرگون میں کبھی بھی راج سب کا کسی آدی وسی پری وار کو راج سب سب نہیں دیا گیا کانگریس نے دیس میں 60 سال تک راج کیا لیکن انہوں نے کبھی بھی آدی وسی کو پشمی مدی پردیس سے احسر نہیں دیا بھارتی جنت پارٹی نے احسر دیا میں بھارتی جنت پارٹی کے ماننی پردھان منتری جی کو آدھرنی نڈا جی کو آدھرنی سی سی وراج جی ہمارے آدھرنی ویڈی شرما جی کو میں آدی وسی سماج کی طرف سے بہت آبھار ویکت کروں گا کہ مجھ جسے چھوٹے سے کاری کرتا کو کام کرنے کا حضہ سمیر جی آپ تو سانسط بن گئے راج سبا میں بھی آگئے اور سانسط کا سطر بھی چل رہا ہے آپ بھی سانسط سے سی آرہے ہیں تو آپ تو سانسط بن گئے لیکن دیش میں ایک راج جنہ تک بھوچا لگیا راہل گاندی کی سنسط کی سدست آج ختم کر دی گئی لگ سبا دکش کے دوارہ باقاعدہ انہوں نے نیم قائد کا حوالہ بھی دیا ہے اور کانگریس یہ کہہ رہی ہے کہ ساہب دیکھئی آپ ایسے ختم نہیں کر سکتے تو آپ ایسے ختم کر رہے ہیں اسے کس روپ میں دیکھ دیکھ یہ سارے آروپ تو کانگریس لگا رہی ہو سارے نیرادھار ہے ہمارے ارکھیں ہمارے باپ دادا یہ کہہ گئے کہ تول مول کے بول اور یہ بھی کہہ گئے کہ جوان سے نکلا سبد اور کمان سے نکلا تیر یہ کبھی بھی لوٹتے نہیں اور راحول گاندی جی پورے دیز بھر میں جہاں بھی سوائیں ہوتی تھی اور دنیا میں جا کر بھی بھارت کو بدنام کرنے کا کام کر دیتے اور اناف شناف کچھ تو بھی بولنا یہ اسی کا پرنام آج کوٹ نے صورت میں جو صورت میں فیصلہ سنایا یہ اس کو پرمانیت کرتا ہے کہ انہوں نے ہوگا میری جلوی جلوی تو یہ جیون بدلنے والا اوبکرم ہے پورا کی پورا اور مجھے موقع ملا اس اوثر پہ تو میں نے بڑھوانی جیلے کے اندر اور خرگون کے اندر دھار علی راج پور جھاووا کے اندر وقالات جو کرنے کی اچھوک رکھتے ہیں وکیل بننے کے اچھ رکھتے ہیں ان کے لئے اللب کے کالج کھلوانے کا کام کیا ہے بڑھوانی میں میڈیک میڈیکل کالج کے لئے میں نیرنتر پریاس کر رہا ہوں ایک مارڈل کالج ہم نے 12 کروڑ بنا کے دیا ہے اور ڈیری دیش کے پردھان منتری جی سے بھی ملا ہوں ریل منتری جی سے نیرنتر اندور منمار ریل لائن کے لئے میں مانگ کر رہا ہوں تاکہ ریل اگر آئے تو جو 105 سال پورا نہیں مانگ اور آج اگر وہ پوری ہوتی تو دیش کے کئی حصوں سے ہمارا جو پیچھڑ روپے کی جل جی ون مشن کے انترگت اور عدوان سچائی پریجنہ کے انترگت کام چل رہا ہے اور ساتھ میں بیک وارٹر کے اندر ہمارے کسانوں کو یا مچھواروں کو مچھلی پالنے کا موقع بھی ملے گا تو نیرنتر کھیتوں میں پانی پیش پالن اور ایک لیوی سے بات کیا آپ کا بہت بہت شکریہ اور بھوشی کے لیے دیر ساری شکریہ میں نمسکر نمسکر